بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں ان سے جانیں گے اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ سیدنا محمد نبارک دیکھیں جب سے الیکشن یہ پروسس شروع ہوا یہ آر او اور ڈی آر او بلکل نیوٹرل نہیں ہیں یہ بلکل افنسیو ہیں ہمارے ساتھ نون کوپریٹو ہیں دوسری بات یہ ہے یہ جب ریزرٹ یہ ہے دو سو چھتیس پولنگ سٹیشن پہ پہنچا تو آپ کی پارٹی میں تین ازار آٹھ سو ووڈ سے جیت رہے تھے اچانک جو ہے وہ آٹی ایس بند ہو گیا اور میں نے ان کو بار بار ریکویسٹ کی ہے آر او کو کہ مجھے ساتھ بیٹھنے دیں اور بے شک رائے سیر کا یا اور کوئی ریپ ہے اس کو بھی بٹھائیں اور ہم دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کیا کروائی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اندر جگہ ہی نہیں ہے یہ 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 کوئی بات نہیں کہ ایک کرسی کے لیے جگہ نہیں ہے پھر انہوں نے کیا پھر آپ دیکھیں کہ دو سو پینسٹھ جب پولنگ سٹیشن آئے تو اس میں میری لیڈتی ٹو سکٹی فائی ووڈز اور لاسٹ جو پولنگ سٹیشن انہوں نے کیا وہ تھا بگار شریف گورنمنٹ گرل سکول جو ہے وہ بگار شریف وہ لاسٹ انہوں نے کیا ہے بگار شریف یہاں سے آٹھ دس کلومیٹر پہ ہے اگر سویڈی اور نلہ کھیرہ اور دور سے ریزارٹ آ سکتے اس ریزارٹ کو کیوں رکا انہوں نے اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی بھی دیکھیں گے اس میں جیلی ووڈ بھی پڑے اور اس میں ان لوگوں کی ووڈ پڑے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ابھی تک اور انشاءاللہ تعالی ابھی دیکھیں اس دن ہم نے اپلیکیشن دیئے ان کو کہ ہماری ری کونٹنگ کریں تو وہ بھی آر او نے ریجیکٹ کر دیا ہے ہم ہائی کورڈ میں گئے ہائی کورڈ نے ایک ڈیلیکشن دے دیا ہے کل جو الیکشن کمیشن آ پاکستان ہے اس میں دس بجے ہیرنگ ہے اور انہوں نے ان کو روک دیا کہ کوئی آپ نے نوٹیفکیشن نہیں کرنا ہے کوئی آگے پروسیڈ نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی پی سیون کا لیکشن ہے یہ عمران خان کے نظریہ کی جیت ہے آپ لوگوں کی جیت ہے میری بھی جیت ہے لیکن آپ لوگوں کی جیت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انڈ لگائیں گے اور کسی چور گنڈے کو ہم یہاں پہ نمہندگی کا حق نہیں دیں گے ہم شریف لوگ ہیں اور ہماری جو نمہندہ ہوگا وہ بھی شریف ہوگا انشاءاللہ تعالی بلکل آپ فکر نہ کریں میں انڈ لگاؤں گا ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو مصید آگے جو پروسیڈم کریں گے اس کو لے کر چل گئے تو اب طریقہ کار کیا ہوگا عوام کو اب کیا میسی دیں گے اب طریقہ کار کیا ہوگا جہاں سے جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ سامنے آ جائے دیکھیں طریقہ کار یہ ہوگا کل الیکشن کمیشن کے سامنے ماری ایرنگ ہے اور ہم کوشی کر رہے ہیں کہ تمام جو دو سو شایسٹ پولنگز جو ہیں سٹیشن کے بیگ وہ کھلیں اور دوبارہ کانٹنگ ہو اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی گپلہ دنی ہے کیونکہ ایک اور افیشل ایجنسی نے میں نام نہیں لوں گا اس کا اس نے ریزرٹ کمپائل کیا اور اس میں میں جیت رہوں اور وہی ہے جہاں ہم نے ان کو دی ہے ہارو کو کہ یہ اپنی کلکلیشن بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو لیکن میں سوری تسے کہ یہ آدمی جو ہے بیہو نہیں کر رہا ہے اور اس کو بار سے فون آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جی جی کر کے بند کر دیتا ہے اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر سے کہ اس کے فون کی فرینزک کریں اور دیکھیں کہ کس کس کی کالے آئی ہیں جب بیچ میں آدمی بیزی ہوتا ہے ہمیں فون کرنے کی سننے کی اجازت نہیں ہے اس کے آفیس میں یہ فون سنتا ہے اور بار بار کہتا ہے جی 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 اور بند کر دیتا ہے اس کے فون کی فرینزک ہونے چاہیے کہ اس کو کون ڈیریکشن دے رہا ہے یہاں پہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور ہمارے سامنے ہونے چاہیے جو بیلڈ پیپر کی اوپر جو نشان لگتا ہے وہ انگوٹھے کا ہو یا مور کا ہو سپریم گوڑ کا آرڈر ہے کہ ووٹر کی انٹینشن دیکھنی پڑتی ہے ووٹر کا ارادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ووٹر کس کو ووٹ دے رہا ہے اگر دوسری کے انگوٹھا لگا تو ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے لیکن ہمارے بھی جو انگوٹھے وہ بھی انشاءاللہ سپریم گوڑ کی ڈریکشن کے مطابق ایکسپٹ ہوں گے اور اس میں ہم بہت بہتر جا رہے ہیں شکریہ اٹھنے میزبانی فتحارم گروہ کا اجازت دیجئے شکریہ خدافیز پاکستان زندہ بار